اسلام علیکم امید ہے سب بکل ٹھیک ہوں گے اچھا یہ آج میں کیا لے کے آئی ہوں ایدانے والی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے ہم لوگ کے کمپلیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں تو میں یہ ایسی چیز ڈھونڈ رہی تھی یہ میں نے سبا فیصلی نام ہے ہاں جی ان کو بھی دیکھا تھا یہ بہت زیادہ آج کل اس کے آپ ایڈز دیکھ رہے ہوں گے ایڈھاٹ دیکھتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اور کیونکہ مجھے ایسی فیرنیس چاہیے جو بہت انسٹنٹ ہو اور ایڈ پہ تھا کہ میں اچھی بھی لگوں اور گرمی جو ایتا سے ساری سکن جو ہے وہ عجیب ہوئی بھی ہے کلر حراب ہوا ہے آپ یقین کہ میں نے اس کو تکیبن فائیو ڈیز یوز کیا ہے اور میرے فیس پہ ایک الیدہ سے ایک شائن آ چکی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا سکن جو ہے نا پروپر ہائیڈریٹڈ سی لگ رہی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہے اس پہ ایون جب میں نے بیس بنائی میں آپ کو اپنی بیس بھی بتاؤں گی کہ کون سی سنگل بیس ہم یوز کر کے اپنی بہت خوبصوری سی لک دے سکتے ہیں میں بہت زیادہ چیزیں یوز نہیں کرتی اور ایسے چیزیں یوز کرتی ہوں جو انسٹنٹ ہوں اچھا کام دکھائیں اچھا جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اکثر جو بھی چیز میں یوز کرتے ہیں اور اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے تو میں ضرور شیئر کرتی ہوں یہ میں نے تکیبن 5-6 ڈیوز کیا ہے اتنی اچھی سکن شائن ہو رہی ہے تھوڑا سا کوسلی ہے یہ ہیئر بیوٹی کا ہے الٹرا وائٹننگ سیرم اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس میں الویرہ ہے اور بہت اچھا سا یعنی اس سکن پر اگر ڈاک سپوٹس ہیں وہ بھی فیڈ ہوتے جائیں گے سکن کا کلر بہت اچھا برائٹر ہوتا جا رہا ہے تکیبن 3-4 ڈروپس اس کے لے کے آپ نے سکن پر اس کو مساج کرنا ہے اچھا یہ جو سرم ہے نا ایزا نہیں ہے کہ اگر آپ کو مہنگا لگے مہنگا بھی ہے ایسا نہیں ہے یہ بہت چیپ ہے مہنگا ہے اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں اس کے لئے اپنے فیس پر ایک دو تین ڈروپس لینے ہیں اور اس کو اچھے سے یوں مساج کرتے رہے انٹل یہ ابزورب ہو جائے چھیک ہے اور آپ اسے اگر زیادہ فیرنس چاہتے ہیں تو دن میں دو تین دفعہ آپ اس کو لگا لیں اور میں تو دن میں آپ کو پتہ اچھکل سویٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے گرمی ہے بہت زیادہ ہر وقت ہم اسی میں نہیں ہوتی ہیں مدرز ہم کچن میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ میں اسے دو تین دفعہ پلائی کر رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور میں چاری تھی میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ چیز شیئر کروں کہ کس طرح سے آپ یوز کر کے اس کو اور جلدی سے فیرنس لاسکتے ہیں اور اس کے ان اچھی سی شائن کرے گی آپ کی اور چلیئے جی اس کو یوز کریں یہ دونٹ ٹنک آباؤٹ اس کے یہ ایکسپینسیو ہے ہے ایکسپینسیو لیکن یہ جو ہے نا اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ہم جو مدرز ہیں ہمیں اپنا حیار رکھنا چاہیے اپنی بیوٹی وغیرہ کا بھی حیار رکھنا چاہیے اپنی لوگ کا بہت زیادہ حیار رکھنا چاہیے اچھا آج کل گرمی ہے گرمی میں روٹی وغیرہ پکانی ہے اور کھانی تھوڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ اس قدر ہے کہ یو پی ایس کے چارج ہونے کے بھی آج تو بہت زیادہ پرابلم لگ رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ دیر لائٹ گئی اور صبح تکرین گیارہ بجے ہم لوگ صحیح سوئے تھے اس سے پہلے تو بہت زیادہ گرمی تھی لائٹ تقریباً تین گھنٹے جا رہی تھی ایک گھنٹہ آ رہی تھی اور آج پھر میں نے سوچا کہ چکن پلاو جلدی سے بناتی ہوں بس سب کچھ اسی کے اندر ڈال کے میں نے چھوڑ دیا لیکن اچھا بن گیا تھا اور اس میں میں نے چار بھی ڈالا تھا چکن بھی ڈالا تھا اچھے مزیدار چاول بنے تھے بلاو بنا تھا ایکچھلی ہوا یہ کہ آج کل نا تھوڑی سی میں ڈائٹ بھی کنٹرول کر رہی ہوں تھا کہ عید پہ یہ ہے کہ آپ کا ڈریس بھی اچھا لگنا چاہیے تھوڑا سا ویٹ سیٹ لگنا چاہیے تو ایک ہفتہ یہ ہے آپ بھی ایسے کریں آج سے ہی آپ اپنا تھوڑا کھانے پینے پر دھیان دے تھوڑا بھوک سے تھوڑا سا کم کھائیں تاکہ ویٹ وغیرہ کنٹرول ہو جائے حال دو سویٹنگ اور یہ گرمی اتنی زیادہ اس سے تو بہت سے لوگوں کا وزن بہت کم ہو چکا ہوگا میں نے رات میں دیکھتے ہیں میں جو روٹین میں ولوگز دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں کے چینل پر جاتی ہوں تو بس کوئی بھی ٹائم ہوں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آج رات بارہ بجے ہوا ہی ہوں کہ میں دیکھتے ہیں انہوں نے پلاو بنایا ساتھ میں ان کے رائے تھا میرا اتنا برا حال ہوا کیونکہ میں تو آج کل تک من ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے پہلے کھانا بلکل سٹاک کر دیتی ہوں تو اس وقت جب میں نے دیکھا تو مجھے سچ میں بہت بھوک لگی اور میں نے ان کا بھاقائدہ کومنٹ بھی کیا کہ اس کو دیکھ کے مجھے بھوک لگی ہے میرے موں میں واقعی اس نے پانی آرہا تھا بڑی مشکل سے ہائر میں نے کنٹرول کیا پھر اپنے ٹائم پہ جب مجھے کھانا کھانا تھا میں نے کھایا اور آلدو اس میں کیلوریز تو بہت زیادہ ہیں لیکن کوشش کروں گی کہ کہیں اور سے کچھ ٹائٹ وغیرہ کم کر لی جائے تاکہ کیلوریز وہ بیلنس کر لی جائیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے لیکن بس اپنا حیار رکھئے اپنوں کا حیار رکھئے اور خوش رہیے اپنی سکن کا بھی حیار رکھئے پانی آج کل آپ بہت زیادہ پئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور کچھی بنا کے پئیں دودھ میں پانی ڈال کے اور چینی ڈال کے جس طرح سے آپ کو پسند ہے آپ پئیں اپنا حیار رکھیں خوش رہیں